اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ڈرائی فروٹ حلوہ جو بہت اچھا بنتا ہے نیو مدر کے لئے بھی ہے اور تھکان کمزوری جس کو بھی ہو درد ہو ہڈیوں کا اس میں بہت مفید ہے آپ میرے طریقے کو فالو کریں بنانا سیکھیں مجھ سے ڈرائی فروٹ حلوہ تو چلیں اس کو بنانا سیکھتے ہیں دیکھیں یہ میرے پاس دو سو گرام مکھانے ہیں انہیں میں نے ساپ کر کے دھوپ میں سکھا دیا ہے دو سو گرام ہی ڈرائی آئے چھوہ رہے ہیں یہ بھی میں نے دھو کر کے دھوپ میں سکھا دیا ہے یہ بھی دو سو گرام ہے ڈیڑھ سو گرام کشمیش ہے ایک ثابت نارین کا پورا گولہ ہے اسے توڑ کر دھو کر میں نے دھوپ میں سکھا لیا ہے ڈیڑھ سو گرام چاروں مگز ہیں اس میں قدو کا بھی ہے یہ گرین والا ہے قدو کا یہ ہر جنگہ مل جاتے ہیں اور خربوزہ ہے تربوز ہے لوکی ہے یہ چاروں مگز ہیں یہ کسی بھی پنساری کی دکان پر جرنل اسٹور پر آسانی سے مل جاتے ہیں سو گرام پستہ ہے پچاس گرام خشکش ہے ڈیڑھ سو گرام بادام ہے سو گرام گوند ہے کتیرہ گوند کتیرہ کہتے ہیں جس کو یہ وہی ہے پندہ سے بیس چھوٹی لائچی ہیں ڈیڑھ سو گرام کاجو ہیں اب اس مکسی کے جار میں میں یہ سوکھے چھوارج ہے ان کو گرائن کر لیتے ہیں دیکھیں یہ چھوارے میں نے مکسی میں گرائن کر لیے ہیں بہت اچھے سے گرائن ہو گئے ہیں اب اسی مکسی کے جار میں ہم یہ ناریل بھی گرائن کر لیتے ہیں اچھا باری گرائن کر لیں گے اس کو بھی دیکھیں یہ ناریل بھی میں نے گرائن کر لیا ہے اور بہت اچھا گرائن ہو گیا ہے بس اسے نکال لیتے ہیں اس بس ہے یہ دیکھیں ناریل بھی بہت اچھے سے گرائنڈ ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اس طرح سے ناریل لے کر گرائنڈ کر سکتے ہیں میکسی کے جار میں یا مارکیٹ میں جو بارودہ ملتا ہے ناریل کا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بیشت یہ ہی رہتا ہے دیکھیں یہاں میں نے ایک بھاری تلے والی کڑھائی رکھ لی ہے اور اس میں دو سے تین چمت دیشی گھی ڈال دیتے ہیں گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اس میں ہم اپنے یہ بادان ڈال دیتے ہیں اور یہ کاجو بھی ہم اپنے سی میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو ہلکا ہلکا درائی روشٹ کر لیتے ہیں زیادہ تیز نہیں کریں گے بس ہلکے ہلکے فرائی کر لیں گے جس سے ان کی نمی چلی جائے دیکھیں بس یہ ہلکے ہلکے فرائی ہو گیا ہے اور ان سب ہی کو ہم اب نکال لیتے ہیں ہم اپنے اس تھائرے میں نکال لیں گے اسی طرح سب ہی کو نکال لیتے ہیں دیکھیں بس اب اسی گھی میں ہم اپنے یہ چاروں مگز یعنی یہ بیج بھی ڈال دیتے ہیں اور ان کو بھی ہلکے ہلکے فرائی کر لیتے ہیں دیکھیں بس ہم نے یہ بیج بھی فرائی کر کے اسی میں نکال دیا ہے اور ان کو بھی ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں بس ہم اب اسی گھی میں اپنے یہ پیستے بھی ڈال دیتے ہیں بس پیستوں کو بھی ہم ہلکا ہلکا فرائی کر لیں گے فرائی کرنے سے کوئی بھی چیز جلدی سے خراب نہیں ہوتی ہے جب ہلوہ بنے گا تو یہ ایک مہینہ آپ کا بہت اچھے سے چلے گا بریج میں رکھیں گے تو اور بھی زیادہ ٹائم چل جائے گا لیکن ایک مہینہ یہ ہلوہ اس طرح سے باہر رکھ کر بھی خراب نہیں ہوگا ہڈیوں کے درد میں کمزوری، تھکان، نیو موم کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے یہ اس طرح سے بنائے اور سردیوں کی تو یہ سوغات ہے سردیوں میں بنا کر رکھ لیں صبح شام چائے کے ساتھ ناشتے میں کبھی بھی لے سکتے ہیں پیستہ بھی میں نے نکال لیا ہے اور انہیں بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں سبھی چیزوں کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں ابھی تک ہم نے جو گھی ڈالا تھا اس میں وہ ہی ہے اور اسی میں تین چیزیں فرائی ہو گئی ہیں کاجو بادام، چارو مگز، پیستہ اب اسی میں ہم اپنا ڈال دیتے ہیں گون اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اور ڈال دیں گے گھی ابھی میں تھوڑا ہی گون ڈال دیتی ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے فرائی کریں گے یہ پاپکون کی طرح پھول جائے گا بلکل بہت اچھے سے فرائی ہو جائے گا گون کو ہمیشہ اچھے سے فرائی کریں کوئی اندر سے کچھا نہ رہے کچھا رہے گا تو یہ داعت میں چپکے گا کھانے کے ٹائم جس سے اچھا نہیں لگے گا دیکھیں کتنا اچھا پاپکون کی طرح پھولنے لگایا بس اس کو نکار لیتے ہیں یہ دیکھیں نکار لیا ہے ہمیں اب اس میں اور تھوڑا گون ڈال دیتے ہیں بس اسی طرح سے سب ہی کو پھرائی کر لیں دیکھیں بس یہ پورا گون میں نے پھرائی کر کے نکار لیا ہے اب اس سب ہی چیزوں کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں ان کو اپنا یہ ناریل روشٹ کر لیتے ہیں ہلکے ہلکے آنچ پر اسے روشٹ کریں گے زیادہ آنچ نہیں کریں گے کیونکہ اسے یہ نیچے جلدی سے لگ جاتا ہے اس لئے ہلکے آنچ پر ہی اس کو روشٹ کریں گے بس دیکھیں ناریل نے بھی کلر بدل لیا ہے ہلکا پنک ہو گیا ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں بس ناریل بھی ہم نے سب نکال لیا ہے اس کو بھی ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اب ہمارا رہ گیا ہے شوارے جو ہم نے پہلے گرائن کر لیے تھے ان کو بھی ہلکا ہلکا ڈرائی کر لیتے ہیں اس میں گھی نہیں ڈالیں گے ان کو سکھا ہی فرائی کر لیں گے بس ڈرائی روشٹ کریں گے ان کو لو فلیم پر ہلکے ہلکا اس کو بھی ڈرائی روشٹ کر لیں گے ہم نے انہیں ساپ کر کے دھویا تھا تھوڑا بہت ایسے تو میں نے انہیں دھوپ میں سکھا دیا تھا لیکن تھوڑا بہت موشٹر جو باقی ہے وہ روشٹ کرتے ہوئے بس یہ بھی اچھے سے ڈرائی روشٹ ہو گیا اس کو بھی نکال لیتے ہیں شوارے بھی ڈرائی روشٹ ہو چکے ہیں ان کو بھی تھنڈا کر لیتے ہیں ڈرائی روشٹ اب ہم اس کڑھائی میں چار سے پانچ چمچ اور گھی ڈال لیتے ہیں بس اس گھی میں اب ہم نے یہ مکھانے ڈال دیا ہے اور ان کو بھی اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں یہ مکھانے میں نے ڈرائی روشٹ کر کے نکال لیے ہیں اب یہ کچھ اور باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی کر لیتے ہیں ان کو بھی روشٹ کر لیتے ہیں دیکھیں بس یہ مکھانے بھی ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اور بس چولہ بند کرتے ہیں اور ان کو بھی نکال لیتے ہیں بس انہیں ابھی ہم کھنڈا ہونے دیتے ہیں اور پھر مکسی کے جار میں ان کو گرائن کریں گے دکھاتے ہیں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں اور اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس رہ گئی ہیں کشمش اور خشکش اور چھوٹی الائچی ابھی ہم اس گھی ڈال دیتے ہیں دو چمٹ ڈال لیتے ہیں اس میں اور یہ جو ہمارے پاس کشمش ہے اس کو ڈال دیتے ہیں یہ فرائی کر لیتے ہیں ان کو ان کو بھی ہلک ہلک کے فرائی کر لیتے ہیں یہ بہت جلد پھول جاتی ہیں بس جیسے یہ پھولنے لگیں ان کو نکال لیں اور ہم یہ اپنا کلر بھی چین کر دیتی ہے دیکھیں اس ابھی کشمش اچھے سے فرائی ہو گئی ہے خشکش کو ہم بینہ گھی کے ہی ڈرائی روشٹ کریں گے میرے پاس یہ پہلے سے ہی ڈرائی روشٹ رکھی تھی اس لیے میں اسے روشٹ نہیں کر رہی ہوں آپ جب خشکش لیں تو اس کو ڈرائی روشٹ بینہ گھی کے ہی کریں یعنی سوکھا ہی اس کو بھون لیں اور یہ الائچی بھی سوکھی بھون لیں اس کو سب گرائن کریں گے تو دکھاتے ہیں آپ کو بھی 200 گرام چینی ہے جو ہمارے پاس یہ تھوڑا سا گھی بچا ہوا ہے اسی میں یہ چینی ڈال دیتا ہے اور ایک لیٹر اس میں پانی ڈال دیتا ہے بس چینی گھلنے تک اسے اچھے سے پکا لیں گے اس کی چاشنی نہیں بنانی ہے بس اس میں ایک اوبال آ جائے اور چینی اچھے سے گھل جائے پھر دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں اب یہ مکھانے ہم گرائن کر لیتے ہیں آپ مکسی کے جار میں ڈال کر کے اچھے اور باریک گرائن کریں گے دیکھیں بس اس طرح سے گرائن کر لیں سبھی کو مکھانے میں یہ تو گرائن ہوا ہوا تھا سب چیز اسی میں ڈال دیتا ہے مکھانے بھی سب گرائن کر کے سب چیزیں گرائن کر کر کے اسی میں ڈال دیتا ہے اور سبھی اسی طرح سے گرائن کر لیں گے بہت اچھا باریک دیکھیں دیکھیں مکھانے میں سبھی اچھے سے گرائن کر لیے ہیں بس اسی طرح سے کر دیں اسی ڈرائی پروٹ ہے ان کو بھی گرائن کر لیتے ہیں مکسی کے جار میں ڈال کر کے دیکھیں ڈرائی پروٹ بھی بہت اچھے سے میں نے گرائن کر دیئے ہیں اور ان کو بھی اسی میں پلٹ دیتا ہے آپ زیادہ باریک کرنا چاہیں زیادہ باریک کر لیں میں نے تھوڑا سا دردرہ سا رکھا ہے تو اس سے زیادہ باریک کر لیں اب ہمیں یہ ہمارے پاس گوند رہ گیا ہے اور اس کو بھی ہم مکسی کے جار میں ڈال کر کے ہی گرائن کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو اسے کٹوری سے دبا دبا کر ایسے بھی چورا کر سکتے ہیں لیکن جیسے نیو مام کو دینا ہے نیو مدد کو تو اس کے لئے باریک اچھا ہے اور میں اسے باریک کر لیتے ہوں مکسی کے جار میں دیکھیں یہ گوند ہے جو میں نے اچھے سے اس کو بھی گرائنڈ کر دیا ہے اور اسے بھی اسی میں ملا دیتے ہیں سب ہی کو یہ دیکھیں میں نے اچھے باریک کر دیا ہے یہ دیکھیں کشبیش بھی اچھے سے گرائنڈ ہو گئی ہیں اور اس کو بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں کشبیش بھی ہم اسی میں ڈال دیتے ہیں خش خش اس کو بھی گرائنڈ کر لیتے ہیں اب اب ہم نے جو چینی کا پانی ڈال کے پکنے رکھا تھا اس کو چیک کر لیتے ہیں اب ہم نے جو سارے ڈائی فروٹ گرائنڈ کر رہے ہیں ان سب کو ہم اس میں ٹراسور کر لیتے ہیں یعنی ایک بڑا بھگونا ہم نے لے لیا ہے اور اس میں ٹراسور کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو بھی جو چینی میں نے پانسو گرام اور ایک لیٹر پانی پکنے رکھا تھا وہ اب پک چکا ہے اور اب ہم دکھاتے ہیں اس کو چھانتے ہیں دیکھیں بس اسے چھان لیتے ہیں اس طرح سے چھننی رکھ کر کے گندگی ہوگی وہ اس طرح سے چھننی میں نکل جائے گی اور اسے اچھے سے ملا لیتے ہیں ایک اوبال آنے تک اس کو اچھے سے ملاتے ہوئے سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور تھوڑا اس میں ہم ابھی اور گھی بھی ایٹ کرتے ہیں دو سے چار چمچ اس میں ہم اور گھی ایٹ کر دیں گے آپ کو جتنی ضرورت ہو آپ اتنا ایٹ کر لیں زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں تھوڑا کھانا پسند کرتے ہیں تو تھوڑا ڈال دیں بس اسی طرح سے اس کو ایک اوبال تو آئی چکا ہے اس میں بس خدہ لگ جائے اچھے سے سبھی چیزوں کو سارے ڈرائی پروٹ کو اچھے سے ملا دیں گے دیکھیں جی سبھی ڈرائی پروٹ کا حلوہ بن کر تیار ہے آپ میرے طریقے سے بنائیں بہت اچھا حلوہ بنا سکیں گے یہ تھکان کمزوری نیو مدر کے لئے بہت بیسٹ حلوہ ہے اور سردیوں میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں جو کمزوری میں تھکان میں کھا سکتے ہیں اس کو صبح چائے میں اور شام کی چائے میں آپ لے سکتے ہیں اس کو تو جائیں بنائیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اپنا خیار لکھیں اللہ حافظ آشت مجھے دعا نوgrad دعا مجھے دیار مجھے دیار